میں لگانے لگی ہوں سر پر مہندی تو اس کے لئے میں نے گھول لیا ہے مہندی کو اور ہاتھوں سے کیونکہ میں نے گھولا ہے تو اس کا جو کلر ہے وہ میرے انگلیوں پر ناکونوں پر آ گیا ہے اور یہ تقریباً دس پانچ سے دس منٹ لگیا ہے اس کو گھولنے میں پانچ سے دس منٹ میں ہی اتنا سارا کلر آ گیا ہے کلر ماشاءاللہ مہندی کا بہت اچھا ہے اور لیکن یہ مہندی جو ہے نا تھوڑی موٹی موٹی پی سی ہوئی ہے اور تب جب بالوں میں لگاؤں گی نا مجھے لگتا ہے یہ جھڑتی رہے گی تو بس کلر اچھا ہے تو اس لئے ہم نے یہی لیے لیا میں نے مہندی لگا لیے سر پر اور یہ مہندی بچ گئی ہے یہ دیکھیں امی کے ہاتھ پر اور یہ بیٹھی ہیں امی السلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش آباد ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمت بھی ہوں برکت ہوں سکھ صحت ہوں آمین سمامی جو بیمار ہیں اللہ پاک خوش پا دے اور روزے کیسے جا رہے ہیں الحمدللہ یہاں تو بہت اچھا موسم ہے یہ دیکھیں امی کا دوپر ٹاوڑر ہے نا ہوا چل رہی ہے ہوا چلی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس ماہِ رمضان کے سب کے گھروں آباد ہوں دسترخان سجے ہوئے ہوں آمین سمامی جو بھی کسی کو دے رہے ہیں اللہ قبول کرے آمین آمین میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میں دی لگائیے میں خود تو لگا نہیں سکتی اپنے سر پہ کہ مجھے آنکھ کا در لگتا ہے کہ آنکھ میں کوئی کڑوہ پانی نہ چلا جائے پہلے لگاتی تھی آپ تو نہیں لگاتی ہوں طبیعت کیسی ہے صحیح ہے طبیعت بھی آپ بہتر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ تو یلو یلو سا کلر لگ گیا ہے اب امی نے زیادہ دیر لگائی ہو یہ ہاتھ پہ اب دیکھتے ہیں امی کا کلر کیسے میں نے کہا تھوڑی سیدھی کھانتے ہیں امی کے ہاتھ پہ تیز کلر آتا ہے یہ ہم عبداللہ کو کہہ رہے تھے کہ لگوال ہو تم اپنے بالوں میں تو اب بھی تو وہ بھاگ گیا ہے جب بھی لگاتی تھی نا پہلے بھی جوانے میں تو مجھے تیز کلر لگتا تھا ہاں جی امی کے ہاتھ ساس کا پیار ہوتا ہے اب یہ ہاتھ پہ تیز کلر آتا ہے مہندی کا لبنا کی ساس تو اب ہے نہیں میری ساس تو ہے نہیں تو پھر ٹھیکا کلر آتا ہے اب تو اللہ کو پیاری ہوں گے اب تو امی کی بھی ساس نہیں ہے آپ تو میری نہیں ہے اسے جب پہلے جوانے میں ہاں جی ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گا خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں اور جو آتا ہے کہ ہمارے دیکھنے میں جہاں رہیں پوچھ رہیں آباد رہیں آمین ہم اس کے راتے رہیں تو ابھی بنانے لگے ہیں سبزی آج ہم بنا رہے ہیں کچھنار اور آلو کچھنار جو ہے وہ بہت تھوڑی ٹائم کے لیے آتی ہے تو میں نے کہا چلو اس کو دوسری دفع پکا لیں ایک دفع ہم نے پکائی ہے ایک دفع تر چکن میں پکائی تھی آج آلو کے ساتھ اور یہ سبزی لیسن ادرک فرم زیادہ لے لی ہے یہ ہے کہ کچھ دن چل جائے گا لیسن ادرک کرے کو اس نے اتنا بڑا دے دی اوہ میں آنکھا یہ چھوٹی دی چھوٹ چھوٹی دی یہ ایسے توڑ توڑ کے استعمال کرنی پڑے گی آہاں پکائی کافی بڑے پڑے دے دی میں نے تر خبزی والے نے اچھا جو یہ رکھا دیتے ہیں اور اس شاپر میں پھر کچھنا ڈال دیتے ہیں اس میں ہاں اس میں نکالنا اس میں ڈالتی ہیں پھر صاف کر گلتے ہیں اس میں ڈالتی جاؤں گی آج میں نے مہندی لگائی ہوئی ہے تو وہ بہت گیلی مہندی ہے اب بھی لگائی ہے کلر والی میں بہت زیادہ گیلی ہے اس لیے میں سر پہ دبٹا نہیں کری ابھی جائے وہ ہو جائے گی ساری دبٹے کو ہو جائے گی اس کا کلر بہت دیکھو تیز ہے میں نے ہاتھ سے لگائی ہے تو میرے ہاتھ بھی لیکھو ساری سی خوشک ہو جائے تو پھر دبٹا سار پہ رکھیں گے دبٹا میں نے کہا سبزی بنا لو اور ساتھ میں ولوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں ہاں جی ساتھ ساتھ ہمارے میں سبزی بنا لو پھر آگے کی روٹین آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہاں پہ امی آپ کو اندر کمرے کی صفائی دکھانے کے لیے آئیں اور امی ویڈیو بنا رہی تھی پر امی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ سوفے پہ عبداللہ نے پھیلاک رکھ دیا ساری چیزیں کرم بورٹ کھیل ہے تو وہ رکھ دیا سوفے پہ سکول سے واپس آئے تو بیک سوفے پہ پھینک دیا ہے یونیفرم چینج کیا ہے اور کپڑے بھی دردر پھینک دیا ہے لیکن امی کو لگ رہا تھا کہ کمرہ صاف ہے تو امی آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں ہم نے کمرے کی صفائی کر لیا پر امی بیشاری کو نظر کم آتا ہے سر پہ مہندی لگائی ہوئی تھی تو اب میں نے سر کو گوش کیا ہے اور کلر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مہندی کا میرے ہاتھ پہ بھی یہ دیکھیں یہ ہے کہ کیمرے میں تو اتنا صحیح نظر نہیں آتا لیکن بہت اچھا گلر آیا ہے مہندی کا سبردست اور یہ میری یہاں سے جڑیں چاہاں نا وائٹ ہو رہی تھی تو اب مہندی سے وہ پراؤن براؤن سی کو گئی چلیں جی اب پکاتے ہیں سالن پچھنا اور آلو کا اور ساتھ بنا رہے ہیں پکوڑے بہتاری کے لیے بس چلتے ہیں کچن میں اور کام پہ لگتے ہیں بہتاری کا ٹائم ہونے والے اثر کی نماز پڑھ لیا تو اب بچھلتے ہیں کھانا براتے ہیں یہ ہے جی کچنار اس کو پانی میں بھوکے رکھا ہوا ہے اور یہ آلو یہ ٹیمیٹر کٹ لیا ہے یہ کھین کے اندر پیاس ڈال دیا ہے اور یہ امی بیٹھی ہیں ادھرک لے سن پیس رہی ہیں بس میں بھی چولہ جلاتی ہوں اور سالن پکانا شروع کرتے ہیں یہ کچنار کچنار کتنار کا پانی نکال رہی ہیں چوٹے میں آگ لگا دی ہے جب تک گرم ہوتے ہیں پیاز ارگی کہنے کے سبزی کا پانی نکال دیں موسیقی آج جب تک لہا نکال دیں ہم سے پرومس کر لیا ہے کہ ممہ آش کے بعد میں نہیں اڑاؤں گا پتاں اور اس نے اپنی ڈور بھی پھینک ہوئی ہے اس کو سمجھا سمجھا کے کہ بیٹا نہیں اڑاؤں گا دیکھا کتنا بڑا حادثہ ہوگی ہے یہ ابھی تو خیر صحیح کھڑے کہ میں اب نہیں اڑاؤں گا لوگ بھی اپنے بچوں کو منع کریں کیونکہ ہم یہ کسی اتارے کو یا کسی حکومت کو کسی کو کسوروار نہیں ٹھہرا سکتے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں کہ پتاں بازی بری چیز ہے بیٹا اس سے دور رہنا چاہیے اور بنانے والوں کو بھی اللہ دیت دے ہاں جی بنانے والوں کو تو گندی دوریں بناتے ہیں اس طرح کے واقعے پہلے بھی ہوتے ہیں دیکھیں یہ کہ اس دفعہ تو پھر سی سی ٹی بھی ریکارڈ ہو گیا ہے پوری دنیا نے دکھا ہے تو اب اگر آپ کے دل میں انسانیت ہے نا تو آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور اپنے بچوں کو منہ کرنا ہے کہ آج کے بعد پتنگیں نہیں اڑا لیں اس کیا کریں آپ پہ کچھ نہیں ہو سکتا وہ بیچارے کی جانتے چلے گئی اس کی لکھی ہے یہ کون ہے کیا کہتے ہیں کیا کہنا ہے بیچ میں ایسا ہوا کہ سالن میں نے رکھا چولے پہ تو اسی ٹائم جب ہم نے گیس چیک کی تو گیس چلی گئی تو پھر کچھ بھی نہیں بن پایا یاد ہے کہ افتار کا ٹائم ہو گیا تو میں نے سوچا تھا کہ میں پکوڑے بناوں گی لیکن پکوڑے بنانے کا بھی ٹائم نہیں بچا تو پھر ہم نے فٹا فٹ دکان سے مانگوائے ہیں یہ رول اور خجورے ہیں اور پانی میں نکا بنا لیتی ہوں تو بس افتاری کر لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھ لوں گی اس کے بعد پھر میں حرام سے کھانا بنا لوں گی بلکل جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی ٹائم گیس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر کوئی اسی ٹائم کھانے بنا رہا ہوتا ہے اور گرم گرم چیز ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بنائیں افتاری کے ٹائم پکوڑے سمو سے یہ چیزیں فرائن ہو رہی ہوتی ہیں تو اس ٹائم گیس کے جو پریشر ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور آج تو بلکل ہی چلا گیا تو اس لئے میں نے کہا چلو افتار کے بعد جب گیس آتی ہے تو صحیح آتی ہے پریشر کے ساتھ تیز تو میں نے کہا اس ٹائم پھر میں روٹی بنا لوں گی سالن بھی بنا لوں گی تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ بس یہ رول کھا لیتی ہوں خجوریں اور پانی ان کے ساتھ میں روضہ افتار کر لیتی ہوں پھر نماز پڑھ لوں گی سکون سے پھر بعد میں میں سالن بنا لوں گی اور کیونکہ مجھے سالن بھی بات میں بنانا تھا اور نماز بھی میں باہر پڑھوں گی باہر والی چرپائی پہ تو اس لئے میں آج چرپائی کے اوپر نہیں بیٹھی میں نے کہا میں ویلچر پہ بیٹھے بیٹھے ہی میں یہی پہ افتاری کر لیتی ہوں اور بس تیبل بھی آج نہیں کیچی یہی پیسے رکھ کے چیزیں تو میں نے کہا میں کھا لیتی ہوں بس ایک ہی بندے کو جب ہونا روضہ گھر میں تو پھر زیادہ احتمام کرنے کا دل نہیں کرتا گھر میں ہونا دو چار لوگ جن کو روضہ ہوتا ہے تو پھر بندے کا نا وہ اچھا مطلب لگتا ہے کہ ہوتی ہے کہ بھئی سب لوگوں کو روضہ ہے تو زیادہ چیزیں بنائیں سب مل جل کے کھائیں تو وہ اچھا لگتا ہے اب جیسے آج کے پاپا آتا ہے تو پھر اس دن ہم زیادہ اچھے طریقے سے احتمام کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی روضہ ہوتا ہے تو چلیں دو لوگوں کو روضہ ہوتا ہے تو پھر افتاری کا احتمام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے لیکن میں اکیلی جب ہوتی ہونا تو پھر میرا اپنی ذات کے لئے صرف زیادہ احتمام کرنے کا دل نہیں کرتا تو کوشش کرتے کہ بس جو ایک دو چیزیں بس ہو جائے تو وہ کافی ہیں تو آج بھی ایسے تھا عبداللہ حد کو جو ہے نا افتاری کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ افتاری میں دیکھتا ہے نا کہ وہ چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں تو اب وہ کہہ رہا تھا کہ ماما افتاری آپ اچھی نہیں بنائی آج فروٹا تو بنا لیتی سموزے تو بنا لیتی یہ چیز تو بنا لیتی تو میں ان کو کہہ رہی تھی بس بیٹا کافی آج کبھی کبھی کم چیزیں بھی کھاتے ہیں کبھی زیادہ تو ابھی یہ دونوں بچے جا رہے تھے جی نماز پڑھنے تو میں نے کہا چلو ایک ایک رول تم لوگ لے لو کھاتے جاؤ وہاں جا کے بس کر لینا بس جد میں جا کے اچھا جی میں نے بھی نماز پڑھ لیا اس کے بعد یہاں پہ میں سالن بڑھانے کے لیے آ گئی ہوں اس ٹائم تو بس گرم ہی ہوا تھا گی کی گیس چلی گئی تھی تو اب سہی سے سالن بڑھانا شروع کر رہے ہیں پیاس براؤن ہونے کے بعد بس اس میں پھر ڈالتے ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد ٹاماتر اس کے بعد پاودر میں سالے اور جب ٹاماتر اچھے سے میش ہو جائیں گے گھول جائیں گے تو اس کے بعد سبزی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی در بھونیں گے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ کچنار کو پہلے اُبالتے ہیں اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں لیکن ہم لوگ اُبالتے نہیں ہیں ہم لوگ تو ایسے ہی بنا لیتے ہیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس پانی ڈالنے کے بعد ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ پھر گل جاتی ہے یہ کوئی اتنی سخت بھی نہیں ہوتی ہے کہ مطلب اُبالے بغیر یہ گل نہیں پاتی ہے ایسی نہیں ہوتا ہے آرام سے گل جاتی ہے بس تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور یہ میں نے پکوڑے کیلئے یہاں پھر رکھی ہوئی دن اکڑائی تو وہ بس رکھی رہ گئی پکوڑے تو ہم نے بنائی ہی نہیں ہے اس میں جو گھی بچا ہوا تھا اس دن جو ہم نے مرخل سے سموسے فرائی کیے تھے اس دن تو یہ وہ ہی ہے تو اس میں رکھا رہا ہے ہم نے سوچا تھا کہ پکوڑے بنائیں گے تو وہ آج بھی نہیں بنائے وہ رکھ دیا اسے پھر انشاءاللہ کالیا پرسوں جس دن پکوڑے بنانے ہوں گے تو اس دن پھر یہ گھڑائی میں رکھا ہوا جو گھی ہے وہ کام آ جائے گا اچھا جی یہاں پہ ہم نے بس ہلکی پھل کی زینا گریوی رکھی ہے یہ نہیں کیا کہ بلکل ہی اس کا شربہ سکھا دیا نہیں نہیں کچھ اس میں گریوی رکھی ہے وہاں زیادہ پتلا شربہ بھی اچھا نہیں لگتا وہاں زیادہ شربے کے بغیر بھی اچھی نہیں لگتی تو نورمل ہم نے رکھی ہے بس اب یہاں پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں میں اور امی کھا رہے ہیں اور اب دو لاحط بھار بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ موسم اچھا ہوا کر رہے ہیں تو سارے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اودھا مچایا ہے بچوں نے شور و غل مچایا ہے کھیل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ماشاء اللہ سے گلی میں رونک لگائی ہوئی ہے بچوں نے تو اب دلات کہتا ابھی میں کھانا نہیں کھاتا بعد میں کھاؤں گا تھنڈی ہوا چل رہی ہے تھنڈی ہوا کیا آنڈی چلی ہوئی ہے جیس تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تقریباً سمجھو آنڈی ہے آنڈی کی وجہ سے یہ دیکھیں سارے گلی کے شاپر ہی ہمارے گھر میں آنڈا کے ہوئے ہوئے یہ تو سبح پتہ چلے گا ہے سارا کچھرا ہوئے 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 آنڈی کی وجہ سے موسم پیارا ہو گیا ملتی ہے لیکن ملتی نہ ہونا تو ہوا پیاری لگتی ہے دور سے دور سے شکر صاف نظر آنڈی زرہ قریب گلی میں بچے کھیل رہے ہیں درخت تو خیر اب نظر نہیں آئیں گے دی رہا ہے ستارے بھی نظر نہیں آرہے سمجھ نہیں آرہی ہم لوگ بھی موسم انجوائے کرنے کے لئے باہر آکے بیٹھ گئے ہیں میں اور ابھی بھی یہاں باہر بیٹھے تھے مجھے تو سردی لگ رہے ہیں میں نے لکار لے ہیں یوں لکار پہنی ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے یہ تو یو پی ایس کا بلب جال رہا ہے شکر اللہ کہ اتنا روشنی دے رہا ہے انہیں کو ہمارے پڑوسیوں کا بلب بند بیٹھے ہیں امی امی کی سکن کا کلر اور چادر کا کلر سے ہمی لگ رہے ہیں آپ کپڑوں کی طرح ہی ہماری شکلے ہوں گی نہیں نہیں مطلب اچھا لگ رہے ہیں ہاں مطلب ہے اور نیچے دیکھیں اور دیکھے وجہ سے دیکھو کچھرہ دیکھو یہ ہمارے گھر ہیں یہ شاپ پر آئی جا رہے ہیں انہیں کے یہ کپڑے کھڑے تھے یہ دھارا کی کمیز بھی نیچے گری پڑی ہے یہ عبداللہات کے سوکس نیچے گرے پڑے ہیں ہر شہر ہر شہر ڈھٹھی پڑی ہے ہر شہر تلہ ڈھٹھی پڑی ہے ہر شہر ہر شہر ہر شہر ہر شہر ہر شہر ہر شہر لائٹ آئی تھے پانچ منٹ رہی ہے پھر چلی گئی شکر ہے کھانا بنا لیا تھا اور میں نے موبائل بھی جلدی سے چارج کر لیا ہے کہ میں نے کہا پتہ نہیں لائٹ کب آئے تو موبائل ہی آف نہ ہو جا اور پھر میرا موبائل تو ہے بھی ایسا مہا رمزان ہے نا خوشی میں اندھیریاں چال رہی ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا ہاں جی مہاں روزے داروں کے لیے یہ اچھا موسم اللہ نے بنا دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ اور آخر میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں کل رجب بھائی کی ویڈیو میں نے لیکھی تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے افتاری رکھی اپنی پوری رجب فیملی کے لیے سب سبسکرائبرز کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یوٹیوبر بھی آنا چاہے تو آئیں اپنے ولوگ بھی بنا کر لے جائیں میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کے ولوگ میں آم اور سب کو میرے طرف سے دعوت ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو کر رہے ہیں اب پہلی دفعہ اس طرح سے کوئی یوٹیوبر کر رہا ہے اب ایسے رجب بھائی کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ وہ مطلب ایٹیٹیوڈ نہیں آیا ان میں ورنہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سی بھی اگر اچھے ہو جاتے وہ تو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے لیکن وہ ایک ایسے واحد یوٹیوبر ہے شاوٹ آؤٹ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور مطلب جو بھی ان کے گھر جا رہا ہے وہ ان سے ملتے ہیں اور مطلب یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے ہر کسی سے ملنا اور اتنا بڑے یوٹیوبر بن گئے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ان کے ویوز ہیں ان کے سبسکرائبر اتنے اچھے ہیں ملین ہونے والے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان میں پراوڈ نہیں ہے ان میں ایٹیٹیوڈ نہیں آیا وہ بہت پیار سے سب سے بات کرتے ہیں اور سب کو ملتے ہیں میں دیکھا بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر کی جو کہ ان کے گھر جا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں ان کے ساتھ بلوگ بنا رہے ہیں رجب بھائی منہ وہ کر رہے ہیں منہ نہیں کرتے ہیں ان کو ملتے ہیں تو افتاری کال انہوں نے رکھی ہے ہائیدل تو ہمیرا بھی کر رہے گئے میں بھی جاؤں تو وہاں پہ جا کے نا ان کی افتار میں افتاری افتاری کا تو ہے ایک لیکن سب سے بڑی ایک وہ خوشی ہے کہ رجب فیملی سے مل جائیں گے بندہ رجب بھائی سے مل لیں گے ان کی اممہ سے مل لیں گے تو دیکھتے بڑا کرر جانے کا لیکن میں تو نہیں جا سکتی کیسے جاؤں میں لاہور ملتان سے دور ہے چھوٹے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے لگ جائیں گے جاتے جاتے دوسرا چلو بس میں چلتے ہیں تو اگر ہم آج جائیں تو رات کہاں رکھیں دوسری بات امی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے امی کو اندھیرے میں زیادہ نظر نہیں آتا پھر وہاں پہ پتہ نہیں کتنا رش ہوگا ڈھککم ڈھککا ہوگا وہاں پہ میں ویلچر پہ ہوں گی پھر امی کو کم دیکھتا ہے میرے لئے اور امی کے لئے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں تو نہیں جا سکتے ہم کاش کہ ہم جا سکتے چلو یہ ہے کہ رجب بھائی سے بھی ملاقات ہو جاتی اور چینل کے لئے بھی اچھا ہوتا بٹ نہیں جا سکتے پھر چلو کوئی بات نہیں یہی سے ویڈیو دیکھ کے تو خوش ہو جائیں گے جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ خوب فائدہ اٹھائیں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں بلکہ لاہور سے کیا اور آسپس والے بھی جائیں گے ٹھیک ٹھیک بندہ ہونا تو وہ جا سکتا ہے تو بلکل جا سکتا ہے اور ہماری تو پھر اور بات ہے چلو اگر کوئی بات نہیں بیسٹ اف لگ کرو جو بھائی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ایسے ہی رہیے گا چاہے اس سے بھی زیادہ اللہ آپ کو کمیابیاں دے گا اور اللہ بھائی آپ کو اتنی جلدی کمیابی اسی لئے ہی دی ہے کیونکہ آپ کے دل جو ہے بہت اچھا ہے آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں آپ نے ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو آپ آگے بھی ایسے ہی رہیے گا بیسٹ اف لگ رجب بھائی انشاءاللہ کل ملتا ہے آپ سے پھر نئے بلوگ میں آج کا بلوگ یہیں پہ کرتے ہیں کل ملتا ہے نئے بلوگ میں اپنے بہت خیار رکھے گا اللہ آپ بہت خیار رکھے گ todavía تم دوسروں کے straightforward موسیقی